دوسرا ایک بھائی نے کوئیسن کیا تھا وہ بھی ایک کلپ بھیجی تھی کہ کوئی ایک گراؤنڈ ہے فڈ وال کا جس میں جو آڈینز ہے وہ اپنے جسموں سے لا الہ الا اللہ بنا رہے ہیں محمد بنا رہے ہیں یعنی اس طرح انہیں کلرفل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایسی ترطیب سے پریکٹس کی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھنے میں نام محمد لگ رہا تھا تو اس کا کیا شرح حکم ہے دیکھیں اس میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے علماء کا شاید کوئی اس کے جواز کا حکم دے تو کوئی تاجب خیز بات نہیں ہے کیونکہ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا یہ ابھی جدید ایجاد ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ بھی بہت بڑی بے عدبی ہے کیونکہ اپنے جسموں سے اور جس میں جوتے بھی شامل ہیں جس میں جنابت کی حالت میں ہوگا کوئی کیسا ہوگا پھر ایسے مقدس نام اور پھر لا الہ الا اللہ اور پھر بعض وقت گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ زمین پر کھڑے اب نام محمد زمین پر بن رہا ہے اب لا الہ الا اللہ زمین پر آپ اگر آپ محمد لکھ کر زمین پر پھیک دیں ماغ اللہ ڈال دیں یا لا الہ الا اللہ لکھ کر کسی قاغذ پر زمین پر ڈال دیں تو کوئی بھی اس کو عدب نہیں قرار دے گا چاہے کتنے خوبصورت بنا کر آپ ڈال دیں اسی طریقے سے جسموں سے اس طرح کی چیزیں بنانا یہ قطعان ہمارے نزدیک غیر مناسب ہے اس میں بیعدبی کا پہلو ہے یہ بھی نہ دیکھا جائے اور نہ اس کو سراہا جائے اور نہ اس کو آگے فورورڈ کیا جائے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور حوصلہ افضائی کرنا یہ بھی قطعان غیر مناسب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے